اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سینٹر خلیل طاہر صندور کیسلک چرچ بشپ جوزف ارشد کی کرم انجنسی خیبر پکتن قوم پاک فوج کے شہید ہونے والے پانچ جوانوں میں سے اسلامباد سے تعلق رکھنے والے مسیحی شہید حارون ویلیم کے گھر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے شہید حارون مسیح کے گھر والوں سے ملاقات کی اور ملک و قوم کے لئے شہید حارون ویلیم کی قربانی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ان کے خاندان کو تسلی دی اس موقع پر آرش بشپ جوزف ارشد نے شہید حارون ویلیم شہید انوش رفن اور پاک فوج کے دوسرے شہدہ کے خاندانوں کے لئے خصوصی دعا کی کہ خداون انہیں عبدی صبر تسلیہ تشفیہ تاہ فرمائیں یاد رہے کہ عزشتہ دنوں خیبر پکتن خواہ کے ظلہ کرم میں دہشتگردوں کی طرف سے لگائی گئی بارودی سرنگوں کو ہٹائے جانے کی ایک آپریشن میں بارودی سرنگیں پھٹنے سے شہادت پانے والے پاک فوج کے پانچ جوانوں میں دو مسیح جوانوں حارون ویلیم اور انوش رفن نے بھی ملک و قوم کی سلامتی کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا موسیقی